دو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق از خوب نوٹس کی سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے آئین کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا وقت بڑھ سکتا ہے عدالت کے پاس وقت کم ہے آئندہ ہفتے کا شیڈول منسوخ کیا تاکہ یہ کیس چلا سکیں تفصیلی سمات پیر سے ہوگی جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس اتمین اللہ نے نور اتنی لارجر بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھا دیئے ایٹینی جنرل نے معافنت کے لیے وقت دینے کی استعدا کرتی ہے پنجاب اور خیبر پختون قواہ میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس الیکشن کمیشن کا اپنا معاقف سپرم کورٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت میٹنگ میں اتفاق کیا گیا یہ الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق موقع سپرم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی صورتحال پر اجلاس شہباز شریف نے کہا صد مملکت غیرانی کاموں سے باز رہیں الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت عمل کرے گی تحریک انصاف کی برائے نام جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی ہے عوام نے انتشار کی سیاست کو رد کر دیا اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ جیسٹس اجازالحسن اور جیسٹس مظاہر نقوی خود کو نون لیگ سے متعلق کیسز سے الگ کرنے بی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک خیبر پختونخواہ کی قیادت اور کارکن گرفتاریاں دینے پشاور ہشت نگری چاک میں جمع پرویز خٹک، اسد کیسر، شاہ فرمان، آتف خان کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کریں گے قیادیوں کی وین بھی ہشت نگری چاک میں موجود پرویز خٹک کا کہنا ہے حکومت آئین کے تحت الیکشن کرانے کو تیار نہیں پی ٹی آئی کی جد و جہد کرپت نظام کے خلاف اور عوام کے حقوق کے لیے جیل بھرو تحریک میں لاہور سے گرفتار پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن میاں والی اور ڈی جی خان کی جیلوں میں منتقل ساتھیوں کی لاہور سے باہر منتقلی کے خلاف تحریک انصاف کی احتجاج کی کال خواد چودری کہتے ہیں جیلوں کے باہر احتجاجی کیمپ لگائیں گے لاہور سے دو سو چودہ کارکن گرفتار ہوئے صرف اکیاسی کی گرفتاری ڈالی گئی باقی گرفتار کارکنان کا کچھ نہیں پتا جا رہا دوسری جانے بہتجاج کے دوران سرکار املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس انصداد دیشتگردی عدالت نے عباد فاروق کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا شاہ محمود، عصد عمر، عمر سرفراز آزم سواتی کو تحال عدالت میں پیش نہیں کیا گیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے لیگل ٹیم کا اجلاس آج طلب کر لیا پارٹی کے گرفتار، قائدین اور کارکنان سے متعلق قانون حکم تملی اختیار کی جائے گی پولیس کے جانب سے دیگر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں ظاہر نہ کرنے پر بھی لاحے عمل تیہ کیا جائے گا سربراہ وابی مسلمید شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے عام ہیں قوم کو صرف ادلیہ سے ہی توقع ہے باقی سب سے عوام مایوس ہو چکے پیرا پارٹیز کسی صورت الیکشن نہیں چاہتی شیخ رشید نے کفاج شیاری اقدامات پر شہباز شریف کی پریس کانفرنس قوم سے مزاق قرار دے دی بولے مہنگائی کا جن حکومت کو کھا جائے گا نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز آج سرگودہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی کنونشن کی تیاریاں مکمل کارکن پہنچنے لگے مریم نواز گل لیگی اراکین اسمبلی اور مقامی اہدداروں سے ملاقات بھی کریں گی وزیر انسطاد غربت شازیہ مری کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک میں معاشی ادم استحقام کے لیے روز نئی سازش کر رہے ہیں حکومت کو مہنگائی اور عوام کی مشکلات کا ادراک ہے متوسط طبقے کو ریلیف کے لیے ہنگامہ طور پر اقتامات جاری ہیں کابینہ کے اخراجات میں جتنا ممکن ہوا کمی ہوگی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ گرفتاری سے بچنے کے لیے جیل بھرو تحریک کا شوشہ چھوڑا دھرنو اور لانگ مارش کی طرح جیل بھرو تحریک بھی ناکام ہوگی رہنمہ تحریک انصاف چودری پرویز الہی کا کہنا ہے نا اہل حکمران ملک کی معیشت اور امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اداروں پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کی کارروائیاں کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی الیکشن کمیشن صدر کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے الیکشن شیڈیول جاری کرے پرویز الہی سے محمود الرشید جلیل شرقبوری سمیت دیگر انماؤں نے ملاقات کی مہنگائی کے سطح عوام پر آئندہ ماہ سے نیا بوجھ بجلی سارفین سے چودہ روپے چانتیس پیسے فی یونٹ تک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول کرنے کا انکشاف وزارت توالائی کے مطابق وصولیاں مارٹ سے اکتوبر تک ملک بھر کے سارفین سے ہوں گی دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین دس روپے اور تین سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین سے چودہ روپے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا آئی ایم ایف سی مذاکرات میں پیش آف پر ڈالر کی قدر میں گراور جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چالیس پیسے سستہ قیمت دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے کی سطح پر آ گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے سستہ ہو کر ایک سو اٹھ سٹھ روپے پر فروغ سٹاک مارکٹ میں ملا جولا رجھان آج کاروبار کے آغاز پر انڈیکس مصبت رہا دورانے ٹریڈنگ منفی ہونے پر دو سو چالیس پانٹس کی کمی ہو گئی سندھ بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں سماعت ہارنے والے امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی صدا کر دی انفرادی درخواسوں پر فیصلہ 28 فروری تک محفوظ ممبر پنجاب بابر حسن کا ایسی اور رنگی ٹاؤن کی کوٹ روم میں موجودگی پر اظہار برہمی بولے آپ کو نہیں بلایا آپ چلے جائیں آپ کے خلاف چیف سیکیٹری کو لکھ دیا ہے ہم آپ کو مثال بنائیں سپریم کورٹ نے سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کی بحالی کا تحریری حکم ناما جاری کر دیا کہا گیا کہ بعدی ان نظر میں غلام محمود دوگر کی ٹرانسفر سپریم کورٹ کے دو دسمبر کے حکم کی خلاف فرضی ہے ٹرانسفر کی منظوری زبانی طور پر حاصل کی گئی معاملہ پہلے سے زیر سماعت ہونے پر غلام محمود دوگر کی ٹرانسفر کا تئیس جنوری کا حکم برقرار نہیں رکھا جاؤ سکتا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بجلے کے سارفین سے روان سال چودہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ تک فیول ایڈجسٹ میں چارجز وصول کیے جانے کا انکشاف مارچ سے اکتوبر تک بجلے کے برز میں چارجز وصول ہوں گے وزارت تاوانائی نے ناپرا کو گائیڈ لائنز بھیجوا دی ہیں دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین دس روپے چونتیس پیسے فی یونٹ تک سرچارج دیں گے فیول پرائس ایڈجسمنٹ چارجز کا نفاظ سرکلر ڈیٹ منجمنٹ پلان کا حصہ ہے چارجز کی وصولی کی منظوری ناپرا سے لی جائے گی یکم مارچ سے چارجز کی وصولی شروع ہوگی مزید بتائیں گے نمائندہ نائچی ٹو نیوز رانہ تارک دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین چارجز کی بدوری کی مندوری نہ پڑھ لی جائے گی اور یکم مارک پھر چارجز کی بدوری شروع کی جائے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رانہ تارک